اسلام علیکم ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں جنرد کوسل اور کی جنرد کوسل میں آج شلجن اور چکن شلجن بنے لگے ہیں اور آپ کے شلجن بلکل بھی کڑھے نہیں بنے گے آپ نے میری ریسپی کو فالو کرنا ہے اگر آپ نے میری ریسپی کو سبسٹائب یا سبسٹائب کیا ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کردیں اور اللہ تعالی سے دعا ہے اور آپ کے اہل و یا کو شکرہ رکھیں تو چلا یہ ریسپی سٹارٹ کردیں ایک میں نے لے لیا ہے پریشور ککر یا کچھ بھی لے لیں پتی لے لیں کڑھائی لے لیں اور اس میں ایک بڑا کپ آئیل کا ڈال دیں گے اور اس میں میں نے دو پیاز ڈالنے ہیں کیونکہ یہ تھوڑے سے ہم نے بنانے ہیں مسالے دار سے شلجن تو اگر اس میں دو پیاز ڈال دیں گے تو بہت ٹیسٹی بنے گا اور اس میں ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون زیرا تو اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں اور فرائی جتنا کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کتنا فرائی کرنا ہے یہ اتنے مزے دار شلجن بنتے ہیں یقین کر رہی ہے یہ کڑھوے بلکل بھی نہیں بنے گے تو یہ ٹیماتر لیے تھے میں نے دھائی سو گرام تو یہ اس میں ڈال دوں گی اور بہت سارے لوگوں کے اکثر شلجن کڑھوے بنتے ہیں اور وہ شکاید کرتے ہیں کہ شلجن ہمارے کڑھوے بنے ہیں لیکن یہ جو طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ایک دم پرفیکٹ ہے آپ نے اسی طرح فالو کرنا ہے آپ کے شلجن ایک دم وی آئی پی بنیں گے اور ذرا سی بھی کڑھوہٹ نہیں ہوگی تو اس کو ہم نے فرائی کر لیا ہے اور دیکھیں اتنا ہی فرائی کرنا ہے بس زیادہ اس کو ہم نے جلانا نہیں مسالے کو ورنہ ٹیسٹ اس کا خراب ہو جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے اس میں ڈالیں گے کچھ مسالے مسالے ہیں نمک حضب ضرورت ون ٹیبل سپون سرخ میچ پاورٹر ون ٹی سپون ہلدی پاورٹر تو یہ تینوں مسالے اس میں ڈال دیں گے اور اس میں دھنیا پاورٹر آپ نے بالکل بھی نہیں ڈالنا ورنہ ذائقہ نہیں آئے گا پانی ڈال دیں گے تھوڑا سا حضب ضرورت جتنا میں ڈالتی ہوں تاکہ مسالے نہ جلیں اور اس کی کر لیتے ہیں ہم مکسنگ تو مکسنگ کر لیں اور مسالے اچھے سے یہ پک جائیں گے تو اس طریقے سے آپ ہی کر لیں اور میں نے اس کو کور کر دیا تاکہ مسالے پک جائیں آپ کیا کیا ہے ایک دیشگی میں نے پانی لیا ہے اور اس میں شلجم اس طریقے سے کٹ کے آپ ڈال دیں یہ میں اس لیے بوائل کر رہی ہوں کہ شلجم آپ کے کڑوے نہیں ہوں گے کیونکہ ابھی نیا نیا سیزن آیا ہے شلجم کا تو شلجم کڑوے آتے ہیں تو میں اسی طریقے سے پکاتی ہوں بالکے تو اس کا پانی میں زائع کر دوں گی اور شلجم نکال لوں گی تو مسالہ بھی ہمارا پک چکا ہے یہ دیکھیں بہت زبردست سا وی آئی پیسہ اس کا کچھا پن سارا دور ہو گیا ہے تو آپ کیا کریں گے اس میں ڈالیں گے ہم اچھا یہ جو پیاز ہے نا اس کو آپ چمچے سے اس طرح میش کر لیں یہ سارا اس طرح میش کر لیں گے نا تو بہت مزیدار سا ذائقے دار شلجم بنے گا آپ پہ یہ تو یہ سارا میں کر لیتی ہوں اگر آپ سے چمچے سے نہیں ہو رہا تو آپ اس کو جگ میں ڈال کے گرائنڈ کر لیں تو یہ جگ میں ڈال کے بھی گرائنڈ کرنے سے بہت اچھا سا اس کا مسالہ بن جاتا ہے تو ٹیمارٹر اور پیاس کا پیسٹ برنا چاہیے سابو سابو نہیں رہنا چاہیے اور چکن لیا تھا میں نے ایک کلو تو یہ اس میں ڈال دیں گے اور ساب میں یہ شلجم میں نے بوائل کیے تھے تو یہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے بس دو سے تین اوبالہ آپ نے دینا ہے اور شلجم نکال لینا ہے اور شلجم اس طرح سے آپ ڈال دیں شلجم اور چکن آپ نے سارا ڈالنا ہے کیونکہ یہ دونوں کی جو تو اس لیے آپ نے یہ دونوں ساٹھ ڈالنے ہے اور اس کو ڈالنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا گل جائے پانی میں نے ڈالا ہے ایک گلاس کے قریب اور یہ لسن ہے پساوہ تو یہ ڈال دیں گے اس کے اندر اور یہ ادرک پساوہ یہ ڈالا ہے میں نے ون ون ٹی سپون یہ ڈال دیں اور اس کو مکس کر لیں اور اس کو مکس کرنے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو کور کریں گے تو کور کر دوں گے میں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور بہت ہی اچھا سا زبردستہ شل جم گوش ہمارا گل چکا ہے یہ دیکھیں تو آپ کیا کریں گے یہ شل جم جو موٹے موٹے نظر آ رہے ہیں یہ تھوڑے سے ہم چمچے سے اس کو میش کر لیں گے تو پہلے ڈال دیتے ہیں ہری مرچے ہری مرچے لیتی میں نے پانچ چھے تو یہ ڈال دیں گے اس کے اندر اور تھوڑی سی بچا لی ہیں اور یہ کرم مسالہ ون ٹیبل سپون اس میں ڈال دیں اور اس کو ڈال کے مکس کر لیں گے یہ ساری چیزیں جب ڈالیں گے نا یقین کریں آپ کو جو شل جم گوشتے ہیں لوگ انگلیاں چاٹے رہ جائیں گے تو اس کو کھانے کا بھی بہت مزا آتا ہے اور یہ سردیوں میں ہی زیادہ پکایا جاتا ہے کیونکہ یہ شل جم سردی میں آتے ہیں تو اس لیے یہ بہت مزیدار بنتے ہیں تو اس کی میں نے کر لیے بھنائی یہ دیکھیں کتنا زبردستہ کچھ میشوے میں ہیں شل جم اور کچھ ثابت ہیں تو اسی طریقے سے آپ نے شل جم کی بھجیا بنانی ہے اس کو بھجیا بھی کہتے ہیں تو اس میں ڈال دیں گے ہم ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا ڈالنا ہے آپ نے بہت زیادہ یعنی کہ ایک پیالی اس کا جو فلیور ہوتا ہے اس کے اندر مکس ہوتا ہے بہت ٹیسٹ فل ہوتا ہے تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے اس میں ہرہ دھنیا آپ نے زیادہ ڈالنا ہے کچھ لوگ اس میں پالک ڈال لیتے ہیں کاٹ کے تاکہ یہ زیادہ ٹیسٹی بنے لیکن میں نے پالک نہیں ڈالی میں نے ہرہ دھنیا زیادہ ڈالا ہے تو اس کو میں اب ڈی شاوٹ کر لیتی ہوں اور یہ میں نے ڈی شاوٹ کر لیا ہے بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی اور اس کو آپ جس سے مرضی کھا سکتے ہیں آپ اس کو بوائل چاول کے ساتھ کھائیں یا روٹی کے ساتھ کھائیں یا پرانٹھے کے ساتھ کھائیں تو بہت اچھا بہت مزیدہ لگے گا اور یہ بچے بڑے سب کی پسند ہے گھر میں سب کو پسند آنے والا یہ چل جم گوش ہے تو آپ نے بلکل اسی طرح ریسپی فالو کرنا ہے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ